سپریم کورٹ مبینہ آڈیو لیکس کیس میں محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے حکومتی اعتراض مسترد کر دیا عدالت نے ججز پر اعتراض کو عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دے دیا ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی لارڈر بینچ نے چھے جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا جسٹس اجازو لیسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس حسن عزر رزوی، جسٹس شاہد وحید بینچ میں شامل تھے مزید تفصیلات جانتے ہیں بشارت راجہ سے یہ بشارت راجہ بتائیے گا محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے یہ سپریم کورٹ نے جسٹس یادو لیسن کے سزائے میں پینڈ رکنی بینچ میں مختصر فیصلہ سناتے ہوئے ببینہ آئیڈیو کے حوالے سے جو حکومتی اعتراض تھا اسے مسترد قرار دیا اور مختصر فیصلے میں عدالت نے یہ بھی اثنی ہے کہ یہ ججز پر اعتراض کو عدلیہ کی ذاتی پر حملہ قرار دیا یہ نئی طور پر یہ ایک بینچ بنا تھا پیڈیو محکومت کی طرف سے جس میں ایک انکوائری کمیشن بنیا گیا تھا جسٹس قاضی فائز جیسا کی سربائی میں اس میں جسٹس بلبرستان ہائی کورٹ کے چیز جسٹس نائیم افغان بلوچ جسٹس آمر فاروق شامل تھے وہ کمیشن جو ہے وہ انکوائری کر رہا تھا مبینہ آئیڈیو لیس کے حوالے سے جس پر پانچ مکری لارجز بینچ بڑھایا تھا سپریم کورٹ نے جس میں چیف جسٹس عمر اطاف اندیال جسٹس اجاز الہسن جسٹس مریب افسر جسٹس حسن عزرزی اور جسٹس شاید دیت شامل تھے اس وقت کی پیڈیو محکومت نے بینچ میں شکریہ